نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب میں جب آپ نے سوالات کی ہے خیر کا دور شر کا دور شر کا دور خیر کا دور نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا ہوگا تو خیر کا دور لیکن اس میں دخن دھوکا ہوگا پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوکا کیا ہوگا فرمایا لوگ دین کی بات کریں گے قومن یہدونا بغیر حدی لوگ دین کی بات کریں گے ہدایت کی بات کریں گے لیکن وہ میری لائیوئی ہدایت نہیں ہوگی یہ دھوکہ ہوگا اور پھر وہ دھوکے والی وہ حدیث بھی آپ سامنے رکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا تھا یاتیہ لناسی سینون خدہ لوگوں کے اوپر دھوکے کا دور آنے والا ہے اور دھوکے کے دور کی نشانی یہ ہے کہ یو صدق فیح القادم جھوٹے کو لوگ سچا کہیں گے سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے وَيُوْتَابَنُوا فِيهِ الْخَائِنِ وَيُخَوَّنُوا فِيهِ الْأَمِينِ دیانتدار کو بددیانت کہیں گے بددیانت کو دیانتدار ثابت کریں گے اور وہ احمق پرلے درجے کے احمق جن کے عقل قریب سے بھی نہیں گزری ہوگی وہ لوگوں کے امور کے بارے میں فتویں دیں گے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهِ الرَّوَيْبَضَ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اس دور کی نشاندہی پہلے ہی فرما دی تھی دھوکے کا دور ہوگا بددیانت دیانتدار بن کے بیٹھے ہوں گے جھوٹے سچے بن کے بیٹھے ہوں گے اور وہ احمق باتیں کریں گے فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهِ الرَّوَيْبَضَ جو گفتگو کرنے والے رائے آمہ بنانے والے بڑے بڑے دانش پھیلانے والے وہ رویبزہ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویبزہ کون ہے فرمایا اَسَّفِي الَّذِي يَتَقَلَّمُ فِي عَمْرِ الْعَامَةِ جس کو خود اقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے بے وقوف ہے جہان کا لیکن باتیں کرتا ہے ساری دنیا کے امور کی تو ہم یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہمیں خبردار کرنے کے لئے ارشاد فرمائی اللہ تعالی ہمیں دین حق کے ساتھ اور الہدا کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائی